جنور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو اپنے ہمسائے کو عیضہ پہنچاتے ہیں جو اپنے حقوق جیران ادا نہیں کرتے کیا معنی ہے؟ یعنی ہمسائے کی عزت پہ ندر ڈالتے ہیں ہمسائے نعوذ باللہ اعتبار کر کے غریب چلا جاتا ہے کہ چلو جی میں ذرا مسافر ہوں سفر پہ جا رہا ہوں اور ہمسائے اعتماد کرتا ہے کہ میں ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں لیکن اس کے عدم موجودگی میں وہ اس کی عزت پہ ندر ڈالتا ہے یا اس کے مال پہ ندر ڈالتا ہے یا اس کی جہدادوں پہ ندر ڈالتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کو بھی اس طرح الٹا چلا کے لائے جائے گا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ وہ آدمی ہیں جس نے اپنے جیران کو صدا پہنچائی جس نے اپنے ہمسائے کو تقلیب پہنچائی ہے اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ حدیث پاگ میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرید علیہ السلام نے مجھے جار کے بارے میں اور حقوق جار کے بارے میں اتنی دفعہ اللہ کی طرف سے حکم سنایا ہے اتنی دفعہ وسیعت کی ہے کہ مجھے تو یہ بھی خطرہ ہو گیا کہ شاید کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمسائے کو بھی وراست میں شریک کر دیا جائے یعنی ہمسائے کے اتنے بڑے حقوق ہیں اس لیے حدیث پاگ میں آتا ہے اللہ کے ہاں سب سے بڑا مبغوض آدمی وہ ہوتا ہے اللہ کے ہاں سب سے بڑا زلیل اور گندہ آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ عشق لڑائے اور پوری نظر رکھے کیونکہ قریب رہنے والے کو اللہ معاف کرے بڑے مواقع ہوتے ہیں ایک دور والے آدمی کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ اس گھر کا آدمی کب جاتا ہے کب آتا ہے لیکن ہمسائے کے سامنے تو پوری ہسٹری ہوتی اس لیے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہمسائے کی حفاظت کرے اس کی عزت کی حفاظت کرے اس کے مال کی حفاظت کرے اس کے عرض کی حفاظت کرے بجائے حفاظت کرنے کے اگر اس نے اس کی عزت کو طاقہ ہے تو وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مبغوض ہوتا ہے ہمسائے کی حفاظت کرے